رب جسرحلی صدقی ویسرلی عمری وحرل اقد کرم اللسانی وفکر قولی الحمدللہ رب العالمین وناقبتو للمتقین والجنتو للمؤمنین ویلنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصرین وصلده علی سیدنا بمر لعنا علی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الاطیرین الانجرین الاخرین الاكرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجرین لازی جما راقیت اللہ الاعظم فی الارضی روحی وارواح الالمین لازی جما راقیت اللہ اقدرین الانجرین اقدرین ویلنار لازی جما راقیت اللہ اقدرین اقدرین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُمُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَعْهُمْ عَنْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ مُنْفَاسِهُمْ اللہ امہ صلیح علام عمد وعالم عمد عزیز آنے بارے میں واقع کروڑا کیا بنا کولی بنیان میں مجالس حضر کا احتمال کر رہا ہے اور یہ اتیاز ہے سرکارے سے جدود شہدہ مذہور میں کر رہا امام عزیز کا ترور دیگاری آنے ایک شہادت کے عورس امام عزیز کو چند ایک فضلیلت میں اتا ہوں جو دیگر معصومی کی حامل حضر نہیں آیا مثال کے طور پر امام عزیز کا فرمان ہے پہلی فضلیلت جو اللہ نے امام عزیز کو اتا کی وہ کیا ہے اجابت دعا تحت تک وقت جب ایک ظاہر امام عزیز خود کو پہنچاتا ہے کردرائے مواندہ اور زیر خود امام عزیز اپنے دست سوال کو دراز کرتا ہے پر امام عزیز اس کے دست سوال کو دراز ہوتا ہوا جب دیکھتا ہے اس کی دعا کو اپنی باردہ دن قبول پر دیتا ہے واہ 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 سبان اللہ میں ارس کروں گا کہ امام عزیز نے زیادت کے کیا عذاب بیان کی ہیں لیکن یہ جوانوں کیلئے بیان ہیں ہم اور آپ سب ترواہ باردہ میں نہیں ہیں اپنے بدر میں ہیں اپنے قوم میں ہیں اپنے ملک میں ہیں یہی سے پر امام عزیز کو یاد کر رہے ہیں تو کیا ہمارے لئے کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ ہماری موائیں خدا کے دارگانے قبول ہو جائے گا مرہوم آیات اللہ عزیز بحجت فرزوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے عظیم عالم عارف مشتہید فقی مرجع دورہ سے مرہوم ہیں آیات اللہ عزیز بحجت فرماتے ہیں کہ جب ایک عزادار مظلوم قبلہ تک کو فلش عزا تک پہنچاتا ہے تو اسے بہی سوا ملتا ہے تو زیر اکدائے کے لئے سوا ہے واہ 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 محمد اللہ محمد اللہ محمد کا انسان کو معرفت ہو انسان کو شناحت ہو OUR انسان کو درد ہو انسان سمجھنا چاہے قبلہ وصیرت پیدا کرنا چاہے تو یقین نہیں کوئی منزلوں کو پھالے پرکا ہے ماہ محرم ختم ہو رہا ہے ماہ سفر کی آمد آمد ہے عربین حسینی کے موقع پر صاحبان دل ات کو بہچائیں گے قبلہ محرم میں اکروایت آتے ہیں ایسا چاہتا ہوں اور اس امی کے ساتھ کی پردگار انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو بھی سفر زیارت کی بہتے ہیں اللہ آمین تو کی شاید نے کہا ہے کہ مردانِ عشق کرتے ہیں سجدہ اسی طرف مردانِ عشق کرتے ہیں سجدہ اسی طرف کیونکہ نمازِ عشق کا قبلہ وصیرت ہمیں بلاتا ہے بلگاہ سعجید علی محمد حضرتِ امانِ جانس اللہ محمد مردانِ عشق میں آگے جلد مظلوم امامِ عشق کی زیارت کے لیے دربلا لانا چاہتا ہوں تو مولانا سے تو کہتا ہے آدھا میں زیارت تعلیم فرمائی ہے مولانا عشق نے فرمایا جلد مظلوم کے عرب میں کونچھا تو سات مرتبہ کہنا سبحان اللہی وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ قَعْتُ بَرْ تصویحاتِ عربا کتنی مرتبہ تھا؟ سات مرتبہ اس کے بعد قرآن نے ایک چیز اور بیار بیار لیا ہے معمولا ہمارے ہم عدالیس میں جلدو سارے ارمان میں ہمارے جوان حضاداروں کے رمیان ایک شہارِ حسینی جو حوصلہ افسا ہے وہ ہے لطبئی کا یام حسینی اور پھر لطبئی کا حسین کے معنے سیدہ مقامل جنال سیدہ صلی اللہ نے بیان کیے ہیں اور آپ مختلف علماء و قربہ سے سنتے رہتے ہیں امامِ ساجد فرماتے ہیں سات مرتبہ تصویحاتِ اربعہ پہنے کے بعد سات مرتبہ میں جلد مظلوم امام حسین کے حرم میں پہنچ کر کہو لبیت یا داعی اللہ داعی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینے والے اے حسین بن علی اے خلا کی طرف دعوت دینے والے مظلوم امام حسین ہم حضرت ہیں آپ پڑھئے نا رسول خاتم پہ احمد اعظم سیدہ مرسلین حضرت اللہ 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 کی طرف دعوت دینے والے پہ احمد خاتم تمام آئین میں معصومین علیہ السلام کے لیے ہم اور آپ سارات میں کہا پڑھتے ہیں اللہ اللہ صلی اللہ اگر خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا یہ مجالی سیادہ یہ بزمِ حسینی یہ تذکرِ فردادیوں پر ساکر اس کے یدو شہدہ امامِ حسین اگر خدا کی طرح دعوت دینے والے ہیں تو اندرنا محبوب وغیرنا میں زوچنا پڑے گا یہ تو صبحِ حشر کے آیاتِ حریمہ کو میں بار بار پڑھ رہا ہوں مالی کہہ وَلَا تَقُمُ قَلْ لَذِينَ رَسُوَ اللَّهِ خبردار ان لوگوں میں مت ہو جانا جنہوں نے اپنے براہ کو فراموش کر لیا اور جو خدا کو فراموش کرتے وہ خود فراموشی کا شکاہ ہو جاتا ہے جو خدا کو بھو جائے اس لئے اپنی حیثیت کہنے رہتا وہ اپنے تالی کرامت کی بیروں نہیں سمجھتا ہے وہ اپنی آدمیت اور انسانیت کی بقار کو مجروف کرتا ہے خبردار ان لوگوں میں مت ہو جانا جنہوں نے خودہ کو بھولا دیا خودہ کو بھولنے کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جائے یہ میرانِ کرولہ میں سرکار سیدو سوہرہ کے مددے مقابل آنے والے افراد کون تھے جنہوں نے خودہ کو بھولا دیا تھا اور خودہ فراموشی کے نتیجے میں خود فراموشی پیش کر رہے ہیں یہ بھولا ہے میں دو مثالیں پیش کر رہا ہوں مہتر امام حسین کا ایک صحابی ہے میرانِ کرولہ میں مہتر اجازت دیجئے میں پیش کر رہا ہوں جا کے تو اسے ڈال کے حق کو دوں سوچھوں کی دیکھو میران امام نے کہا بہت سارے روڑے کوئی خائدہ نہیں ہوا اس کا اصرار ہوا عربانے علم و دانش نے لکھا ہے امام حسین نے جو اپنے صحابی کے اصرار کو دیکھا تو اسے اجازت دی اس کا ہو گیا کیا دیکھا پیش کر رہا ہوا اس رہے پر تھار رکھ رہا ہے سر زگائے ہوئے جب اس نے آہٹ محسوس ہوئے اس نے سر اٹھا کر دیکھا دیکھا قبلہ حمدان کا رہنے والا کہا تم نے مجھے سلام لکھ کہ اوالستو مسلمان یہ سارے ساتھ کیا کہتا ہے کہ تم مجھے مسلمان نہیں شوشتا ہے سنیں گا امام حسین کا صحابی چھوکی کیا دولہ میں درد رہنے والا فانہ فللہ رہنے والا کہ جوان دیکھا ہے آزمہ الفات فرات کا موجے بارتا ہوا پانی تسرے وہ ہلکی راب بل سنا دیر کنتے کو پی رہے ہیں حجی چانور پی رہے ہیں اکفال حسینی صدای الاتش بلند کرنے پھر بھی تم اپنے ہاں پر اوصل بات کرنے کہاں کہنے وابا وابا لعنت رب زرزاد کیا دولہ میں علی مقام کی تربیت تھی میں بیسکتا ہوں ماظمین علیہ السلام نے کہا تربیت کی میرے حضرتوں یاد نے کیے گا یہ مجالی سیازہ تربیت گاہ ہے بے حضور جوان مرسل کے لئے بے حضور جوان مرسل کے لئے میں ایک دور ہونے اور پیش کروں آپ کے سامنے میں سامنے دور پر حبیبی نے ملاحیب ارباب مقاتل میں لکھا اتوار کتابوں میں سکھتے ہیں خیرنے کے باہر بیٹھنے انہوں نے کیا دیکھا پیسر ساتھ کے رسکر سے ایک شخص سے اُٹھر آیا کیا نام ہے قرآہ اتوار آنے کا کہتا ہے مجھے حسین ابن علی سے ملاقات کرنے تھا حبیب پہچانک ہے حبیب نے فوری کہا آپ نے اصلاحہ رکھو جاؤ مولا سے ملاقات کر کے آہا اس نے اصلاحہ رکھا وہ گیا مولا سے ملاقات کر کے آیا جب واپس آیا ہے تو ویوائیب کے فطرے ہیں جناب حبیب امن ملاحیب اس سے کہتے ہیں جب آئی گیا ہے تو واپس جانے کی کیا سکتے ہیں آہ واپا 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 لیکن جب کٹ کے اکرام پہنچ جائے آہ کیا کہنے یہ کہتا ہے میں جاروں پیغام پہنچا کے واپس آتا ہوں گیا تو دوبارہ واپس نہیں آیا ہے میرے حضروں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں تک رسطہ حلا کے پہنچے یہ شک یہ شک سیدو شہدہ نے میرانے کر رہا ہم کیا فرمائیتا ہے میں راہیے رسطہ حیرائیت ہوں میں آدھیے راہ ایرائیت ہوں لیکن تمہیں میرے باتیں سمجھ نہیں آئی جو قد مولیہ حدون مل الحرام کیونکہ تمہارے بیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے جب مال حرام سے انسان کا پیٹ وجہ آتا ہے تو اس سے قرآنی آیت بھی سمجھ نہیں آتی اسے احادی سے معصولی بھی سمجھ نہیں آتی اسے تذکرے صحت معصولی بھی سمجھ نہیں آتا ہے سبجوں کیلئے میں انہیں نوائیت پیس کرنے لگا ہوں اور نوائیت بھی یہ خاطر سے ناپل کون ہے جناب سلمان فارسی کیا اپنی شخصی کرتے ہیں سلمان فارسی کی پڑھیں ہمارا جوان ہمارے سمان میں سب سے زیادہ جن اصحاب پہنمبر وامیر مقلی تذکرہ ہوتا اس میں ایک ازاد ہمیں مسلمان ہمیں کوئی بتا پائے سلمان فارسی محمد ارکیٹیٹ اوف شہر کا نقشہ کس میں مرائے تھا جناب سلمان فارسی مجید کے سور حمد کا پہلا ترجمہ فارسی زمان میں بے عمر ہندگی میں کس نے کیا تھا نبی خاتم بے عمر حمد صحاب جناب سلمان روایت سنی روایت کہتی ہے پہمبر کہ قیامت کے دن ایک گروہ آئے جن کے دامن میں کچھ نیکی ہوں گی لیکن اللہ ان کو برواد کرا دے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں کرے سلمان بارگاہ کہتے ہیں یا رسول صاحب صاحب اللہ اللہ کے رسول ذرا بتائیے تو ہیں کون لوگ جن کے پاس نیکی بھی ہیں اور اللہ ان کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف لیکن ایک خراب کانو ادا اولد لهم بشک ان الحرام فابس علی جب آپ کے سامنے رکمہ حرام آجاتا تھا اس پر پوٹ ہوئی تھے آہا وا 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 بس کوئے سامنے آپ کے سامنے لیکن بات اور واضح ہو جائے لیکن ہاں ہمارے مذہب نے خاص تاقیب کیسے پیسہ کمانے ہمارا مذہب نہیں کہتا کہ مذہب کہتا ہے جتنا ہو سکے کہ فتیر انسان کو کھو پیسہ کیسے کمانا ہے پیسہ دو نمبر والے یا ایک نمبر والے دو نمبر والے میں مرکت نہیں ایک نمبر والا انسان جب واقعی مذہب اور مذہب کا تاقیب سنی ہے میں پیش کروں آپ کے سامنے آدمت آئی سخی انسان تھا چالیس اونٹ ایک ساتھ تہر کروائے ہیں آدمت آئی میں سوچیو اُسر کی دولت کا کیسا نشاہ ہوگا چٹر لگا رہا لوگ در جو خادمت آئی کہ مردن در آنے کے لئے آدمت کہ ایک گوشل نے معمولی کسان سوچی روٹی کے دکھلا آئی آدمت آئی اس سے کہا کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ چالیس اونٹ نہ روح میں ترہی در کا انترام کیا گیا ہے لوگ بڑی تعلان میں پہجے تم بھی دیتا ہے مجھے آدمت آئی کے تر رکموں کی پروانی ہے جو میں اپنے قوت واضح سے اپنا با 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 نارو حضری نارو سلوان اپنی محنت سے جب انسان اپنی محنت سے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے تو کم بھی ہوتا ہے اس کو پناس کرتا بڑی تانگی ہے میں جوان دوستوں سے قدارش کروں گا نہیں کر گئے نوکری کسی کیا سے یہ دیکھئے ہوا میں محیوس نہیں کر رہا گا پڑھ کر گئے کیا آپ کو آکے گھوں میں گھر میں مل گئے ایسے لوگ پسند بعض بچے وہ ہوتے جو ہیٹر کرنے کے بعد جزوہ رکھتے کہ ہم جائیں گے ایم یو علی مسلم یوریسٹی تو دو سورتے سامنے آتی بچے میں بات کے سامنے کہا ہمیں جانا ہے مسلم یوریسٹی تو ایک مطبہ تو آپ یہ سمجھتا ہے کہ ہم بھائی کانیم کی ہم گیتا ہے بیٹا ہم بھوکے رہیں گے وہ بچہ کتنا خوش ہوتا ہے اس کے وچہ رہا اگر بچے نے میریٹ کے بعد جانے کا ارادہ کیا اور آپ نے پہلے بچے میں کہتے ہیں کہ اتحان مہترین نہیں لگی وہ پس ہو جائے گا بچے ترکی نہیں کر پائے گا میں آپ نائوس نہیں کر رہا ہوں لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں محنت سے ہمارا جوان پڑھے اور پڑھنے کے بعد تجار کی رہنے اپنے قدم کو آگے بہائے معمولی چھوٹے کام کو شروع کرے اور پھر دیکھے اللہ اسے کم کو اسی کم کو اس کیلئے اتنا برکت بنا دے گا وہ شک سناتے میں خدا شکر اپنا کام کروں گا یہ کام ہمارے شایان شان نہیں رات بھر چارنا دن بھر سونا شایان شان ہے چاہ کہنے بھر بھر کسان دست سوال دراز کرنا شایان شان ہے دوکھانوں پر اتار کرنا شایان شان ہے دوسروں سے قرضہ لے کر اپنی زندگی کو آگے بلانا شایان شان ہے لیکن اپنی محلت و مدوری سے چان پیسے کما کر زندگی کے کاروان کو آگے بھر رہا یہ شایان ہے جس نے آنے والے کو عزت نفس کا ایسا درست دیا کہ آنے والا مولا سے کچھ کہنا چاہتا ہے مولا نے کہا بھائی کہا ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آغاز کلم لو جو تمہیں کہنا ہے لیٹر اس نے لگا مولا میں انسان کا مقروض ہوں پھر ہر بیسر یہ چند دنوں کی محلت دی لیتی ہے امام آلی مقام نے جواب دیا اور ساتھ ساتھ اس بیسر خلصہ رہ کرو اپنی زندگی کو معمول کے مطابق دعو خلصے پھر امام نے کبھی بھی اپنے جیسے انسانوں کے سانت میں ہاتھ بہت پھر ہاں اگر معمول پڑ جائے جو تین شرطے مجھے رضا رکھنا سی بھی نہیں اس سے معمول جو دندار کیا کہنے بہ جو نہ ہی دے تو تمہارے حق میں خدا کی بارک پھر گئے اسے مانگنا جو جو اپنی جیسے نہ بھی دے سکے تو ملی پکڑ کر اس ادارے اور دفتر تک کھنچا دیں جہاں جہاں تمہاری مشکل بلک ہو سکے اگر مانگنا ہی ہو تو فیملی بیک گراؤنڈ ضرور دیکھ ہے کس قبیلے ستا جو تج ملی کیا کہ سروع زمین پر خانوا دائے اس مط تحارت سے بڑا کوئی جین دار گھرانا کیا کیا اس سے بڑا کوئی جمع مرد گھرانا ہے کیا اس سے بڑا کوئی حضب و نصب گھرانا ہے تبی تو ہم جیسے افراد بارگاہ سید شہرہ میں پہنچتے ہیں اور جانے کے بعد مانگتے ہیں دامان مراد ہر در واپس آتے ہیں اور پھر شایر کو کہنا بڑتا ہے کہ چودہ سدیوں سے بھکاری ہے خزانہ ہی ہی دور ہے یہ دور شکوک اور شخات کو اجاد کرنے کر دور مثلا آل سعود کے قریم میں ایام آدھا کے شروع ہونے سے پہلے شکوک شخات جوانوں کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں شر بداخ حرام تین نارے کے زیارت شر بداخ حرام توصول شر بداخ حرام بارگاہ آسولی میں جا کر تراب کر شر بداخ حرام سب سے میرے تو معلوم ہونا چاہیئے شر پیتے کیسے ہیں تین اصطر ہوتی ہیں میں صرف اشاعت کر کے گزر رہوں نہ سمجھ آئے بعد میں مجھ سے دریاب کر لیجئے گا اور میں اچھ کو کر رہا ہوں میں بار پچے سوڑ رکھ رکھ رہوں آپ پوست میرے پاس کتنے جوان آئے سوال پوست میرے حضور کو آئے جوان کون آئے تو کیا سارے جوان اپنا مسائل دریاب کر سکتے ہیں اسے لگر سماجی مسائل کے سسرے میں گفتگو کر سکتے ہیں لیکن یہ ساتھ اکانات ہمارے ہاتھ نہیں پھر یہ مجیسے ہوگی مجیسے ساتھ ملائیں یعنی پھر اشرا ہوگا پھر دور ساتھ ملائے گا کوئی تبدیلی آنے وانی نہیں جوان پور استفادہ کی جو بیٹوں کے سوالات سوالات تک والے ہونے چاہتے ہیں جس سے آپ کے کردار میں آپ کے اخلاف میں آپ کے عقیت میں آپ کے عقیت میں ہر پیدا ہوگا تو دی طرح سے استعمال ہوتی ہے ایک لفظ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریف ترار دے آنے اس کے حوارے حضر میں ہمارے مقت میں کوئی گنجائش نہیں شرط لدل ونعظیم شرط لدل میں حتی سورہ لکھان میں پرولیار کہے آنے ہوئی جا حضر اران تش ہے کبھی اگر ما با بھی شرط کی دعوت دے تو خبردار ما با کی دعوت نہ کر لانا تو ما اللہ کی گنجائش نہیں دوسرا کہے اون اللہ یعنی اللہ مانزلہ کچھ ہے ہی تو کیا ہم امام حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ کا خانصر خید ہے کیا اللہ کا امام حسین کو جلی طرح دینے ہرگی زمین ہے کیا دن اللہ کا خانصر دیکھ جا رہے جو کچھ ہے فقط ساتھ سے سلامت رکھے آپ کی مسجد آنے والے نمازیوں کو امام جماعت کو مولین کو علمہ کو ایک نمس کیا ہمار کیا پڑھتے ہیں یا وجیہ اند اللہ اشف علنا اند اللہ اے وہ نا جس کا اللہ کے مزدیق مقام و مرتبہ بلند ہے تُجھ سے میں شفاعت کا مطالبہ ہم اور آپ جب امام حسین کی واردہ میں کچھ طلب کرتے ہیں تو اند اللہ چونکہ امام حسین کا مقام و مرتبہ بلند ہے اتنا بلند ہے امام حسین کا مقام و مرتبہ کہ پیغمبر خاتم کی برز میں اصاب بیٹھے ہوئے ہیں امام حسین تین چار ورز کے سین میں برز پیغمبر نے فرمایا من حال بی یا سین السماوات والآرز اے سین و آسمان کی زیرت عزید ابن حلیق خوش ہم نے اچھا نہیں لگا حسین نے کہا اللہ کے رسول آپ ہو کہ اے سین و آسمان کی زیرت آگ کو ہونا چاہیئے عبئی نے کہا صحابی پیغمبر آسمان والے حسین کو زمین والوں سے زیادہ پہچاند ہے چاہیئے بابا و ان اولم توب عن یمین عرس اللہ نسم و حد و صفیق بن نجا عرش آدم کے دائم لکھا ہوا ہے حسین ہدایت کچھا ہے اور کس کی امی آس آرزو اے قضب امی آس حسین لب سلیل سے نکلی ہوئی دعا ہے حسین جو پونستی رہی تا آش وہ صدا حسین علی کی جا پیغمبر کا آس حسین وجود رابطہ جسم جا حسین سے ہے زمی حسین سے آس حسین سے وا 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 حسین رابطہ محمد 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 حسین رمی رحمہ حسین حدری 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 رحمہ بلانتر نوانی شلوان محمد رحمہ آج حسین دو حدیثوں کو پیش کروں آپ کے سامنے اور بالخصوص جوانوں کو دو چون رہا یہ حدیث بھی ہم تک پہنچی ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سید الساجر محمد محمد پہلی حدیث دعا میں نے درس کیا تھا کہ امام سجاد کا عظیب کارنامہ دعاؤں کے زمن میں الہی محارب کو پیش کر دا سجد سجاد ہمارے پڑھنا چاہیے بلخصوص نوجوان منصر کو امام سجد دعاؤں کی پہلیش کو درد درد رکھا چاہیے خصوصیت کے ساتھ والدین کے حد میں دعا اور اولاد کے حد میں امام سجاد نے دعا کی دعا بہت جو بار بار امام سجاد نے دعا کی الحمد اللہ کے جو لفظ کر امام سجاد نے اپنی دعا میں بلخصوص پہلی دعاؤ کہاں سے کی احواز سلوات الحمد اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے فرس کی یہ ہمارا خیہ دیکھ پیدا اور مولانا روشن سا تک یہ ہوں میں نے بھی گویا ہمارے ہاں اس ایک لجے میں دس کل پیدا ہوا ہی دو کل میں کہ الحمد اللہ ہمارے ہمارے اللہ زیادہ پیدا سوال کیا یہاں پر واقعی اللہ کہنے کہاں 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 نہیں اور آسان کر دو نسان جس اور آن ساری بھکانیں لگ ستتی نام کے انسان بھکان بھکان ساری بھکان 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 مالی خیل ستت جب اس نقل بھکان سعی سال بھکان الحمد اللہ بھکان 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 بھر اسے اخزاز ہوا کہ آخر ہم نے بلا سبب بے مہر خودہ کی تاریخ کی تیس سال خودہ کی بھکان اس نے مقصر طلب کی ہے کہ میرے اپنے مومی بھائیوں کی میرے اپنے دینی بھائیوں کی میں اپنے خائدے لیے خودہ کی تاریخ کی مقدم کی سیبائی کو محسوس کی جا کہنے بھا بھا ہمارے ہم تو رضا کہنے نہیں مثلا بعض چیزیں ہمارے عملی نہیں ہو پا رہی ہیں وہ جہاں دستر خان پر نمک ہوتا ہے جہاں دستر خان پر صرف مستحب ہے مستحب ہے چھتکی بھی نہیں کہہ چھتے 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 سرات نمک چھتے لیں مستحب ہے کھانے کی ادلا نمک سکھتے مستحب ہے کھانے کی انتحا نمک پر خرمان لیکن چھتے خفلت کا شکا اور یاد رکھئے ہمیرے رضی خفلت جہالت سے زیادہ خرمان ہے جہالت کا تو انسان کے پاس حروا ہے کہ انسان اپنے کو صاحب عید بنانے لیکن جب انسان خفلت تشکر ہوتا کہ اللہ کہتا ہے خفلت پانوں کو اللہ معاف نہیں سو رہے ہوتے انہیں اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی انسان بند کر سو تا ہے تو لاکھ کوشش کیا ہے وہ اٹھتا نہیں ہاں خفلت ہے با 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 یہ خفلت ہے آپ ترجو کیجئے ایمام ایمام ایسر جات یہ روم کو آپ پڑھئے تو البتہ ایک چیل شدید مریض ہے اور مرس کے عالم میں کہہ الحمد اللہ الحمد اللہ الحمد اللہ آقا مرس کے عالم میں بھی الحمد اللہ لیکن انسان خدا کی معرفت رکھتا ہے جب امام سجاد سے درست حیات لیتا ہے جب واقعی خوش ہی ہوتا ہے کیا معرفت جواب دیتا ہے آقا اب سے انسان ولیز ہوتا ہے یا اس لیے پروردگار اس مرض کے مقام و مرتبے میں بلندی عطا کرنا چاہے رہا ہے یا یہ پروردگار اسے گناہوں کے کفال اس مرض سے اقراب دے رہا ہے یا یہ پروردگار اسے متوجہ کر رہا ہے ہوش میں آجاؤ سادہ اپنے پروک و برواز برواز اگر گناہوں کے کفال اقرار دے رہا ہے تبی ہم کے رویہ کہتی نبی آدم حضرت محمد مصطفی form PN خدوا دے رہے خدوا دے عabs میں فروردگار کا تذکرہ کر رہے ہیں مزید نماغیوں سے چھلکتا رہی ہے ایک جوان نمی آدم کے ایک جوان کو سنتا ہے تو عزاب فروردگار کو سنتا رہی ہے اس نے خودہ کی بارگاہ میں کہا کہ خودایا کل روز محشر میرے وجود میں طاقت نہیں ہے کہ میں تیرے عزاب کو ورداش کر سکتا ہوں تو مجھے موت کرنا چاہے میں مرنے کو تیار ہوں تو مجھے مریض کرنا چاہے میں مریض کہتے ہیں کہ آئندہ روز بیگنبر آدم کو وہ جوان نمازیوں کی سب میں نظر نہیں آیا کہ آدم نے سبا کہے سبا کہاں کہاں ہے لوگوں نے بتایا اے اللہ کے رسول وہ مریض ہے بیگنبر اس کی آیا عذب کے لیے تھے اور ابھی آدم فرماتے ہیں یہ بتاؤ گلت ہے وہ ٹھیک ہوئی یا اچانک تم بیمار کہاں سو گے وہ جوان کہتا ہے اللہ کے رسول جب آپ نے عذاب فروردگار کا تسکرہ کیا تو مجھ سے رہا نہیں ہے میں نے خودا کی بارگاہ میں دعا کی خودا یا آپ مجھے موت دینا چاہے موت دی دے مریض کرنا چاہے مریض کرتے اللہ نے دعا سبوں پہ لی میں مریض ہو گیا جانا پر معلومہ نبی خاطر فرماتے ہیں اے جوان کیا تم نے خودا کو بغیر سمجھ رکھتا ہے تو تم اپنے مرس کا مطالعہ کر رہا ہے خودا کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے تو دعا کر ربنا آتینا فی الدنیا حسنا تاکہ دنیا کی سعادتیں بھی تیرے شاملے حال کو آخرت کی کامیابیاں بھی تیرے قدم ہیں اب ایک روایہ رہا ہے روایہ کرتی ہے مولا فرماتے ہیں وہ گناہ جو انسان کی دعاوں کو خودا کی بارگاہ کر نہیں پوچھنے کے لیے جو معنی قرار باتیں ہیں رکاوٹ بنتے ہیں پیشانہ سے یہ دعا ہونا ہے پہلے چیز کیا ہے مولا فرماتے ہیں سوہ النیا انسان کی نیتی سے ہی نہ ہونا ہے دیکھیں ہماری اور ہم کی زندگی میں نیتوں کا بڑا عمل دخل ہے نیتوں کا اتنا عمل دخل ہے کہ پینکمبر خاتم نے جناب ابو ذر زفاری کو تمیم وسیعت کی ایک سو پچاس مرتبہ یا عبادر یا عبادر یا عبادر اسی وسیعت کا فطرہ ہے لِيَكُلَّكَ نِيَّ حَدْتَ بِعَقْلِوَ اللَّوْا اے ابو ذر تمہارے ہر عمل میں نیت پانی جائے چاہئے حتیٰ رقما بھی اُٹھاؤ تو پُربَطَنِ اللَّا واہ 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 بشتر پر سونے بھی جاؤ تو پُربَطَنِ اللَّا ہمارے ہم نیتوں کا بطل؟ ملوزے خاتر نہیں رہتا ہے حتیٰ روایت کہتی ہے مولا سر پوشا کہ مولا کم اپلترین انسان کون ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کم اپلترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کسی عمل کو انجام دے گا کلوز میں شر خدا کی باردان ہے جب وہ خدا سے پاناشا ہے گا تو مالک آباز دے گا تم نے جس کو دکھانے کے لیے کام انجام دیا تھا جا کرتے اس سے ضرور سواب دے گا پہلی بات کیا ہے نیتوں کا صحیح نہ ہونا یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے پروردگار دعاوں کو پرور نہیں کرتا ہے پھر پریغمبر فرماتے ہیں خوب و دوسریہ انسان کے باطن میں خواست پائی جائے انسان کا نفس مریض ہو انسان کے وجود میں امراض پائی جائے وہ امراض کیا ہے حسن انار نفاق تینہ کوف دلالة جمعی اور ہی کیا میں مرتفق کروں گا نفاق کے سنسلے پھانے والی تو اور پھر میں نے disposal کھو ہمیں ہندھوں میں جا they could pay نفاق ہمیں گروڑاروں میں یا veut جا prix ریل پھر تلاش کرناً مسجد میں مکہ کی زندگی میں پیغمبر کے مطالعہ کی گئے تو نفات نہ رہی آتا پیغمبر جب مدی میں آگئے ہیں تب تو لا سمیل آگئے ہیں دینوں کی مماری یہ انسان کی دعاوں کو بدا کی بارگاہ میں قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بند کر کے لوگ لیتے ہیں ہم اور آپ کو سب سب کہہ رہے ہیں اللہمہ عجل لیولی اکل فراج اللہمہ قل لیولی اکل قجد ابن الحسن ایلہی عضوان وراء دوائے رضواء مختلف دعائیں لیکن مولا کا ظبور نہیں ہو رہا ہے جناب عزا سلسوی نے کہا کہا تھا دیلوں میں افراد لگوں پر غیبت فریبی آنکھیں مکان فسدی برا رہے ہو جس اللہ والیہ وطہا رہے گا بیلی کے مراسط میں آتا دیل کو اور پھر مولا فرماتے ہیں وَتَأَخِيرُ الصَّوَادِ الْمَفْرُوضَاتًا أَوْقَادِهَا کیا کہنے کیا کہنے کیا وَاجِبُ نَمَازُوں کو اولِ وَقْت سے کاربول کر کے باعت میں پہنا جہاں بات چھوڑنے بھی نہیں ہے جہاں بات یہ عضو پڑھ لے گے جہاں بات یہ نہیں کہ نہیں پڑھیں گے ارے ابھی تو ٹائنگ میں پڑھ لے گئے امامِ سجاد کیا فرماتے ہیں وَاجِبُ نَمَازُ کو اندوستان اگر اولِ وَقْت ادا نہ کرے تو اس کی گوائیں کھولا کی بارگاہ میں کبول ہوتی ہے ہمارے ہاں نماز کے سلسلے میں وہ سوقات لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں جبکی کیا فوق کہا ہے جنابِ اللہمِ پیسر بارامی نے وہ کہتے ہیں کہ نماز سے بشریت پروچھ باتی ہے نماز شیوِ انسانیت سکھاتی ہے نماز سے روحِ فطرت پہ آپ آگی ہے نماز عبد کو معبود سے بیٹھاتی ہے اسی حدہ سے طبیعت کا پھول کھلتا ہے سکونِ قلب اسی پندلی سے کھلتا ہے بھی وہ کہتے ہیں کہ نماز ہی سے میا ہے چراغِ علم و یقین یہی جلالتِ مدحب یہی صواحتِ دین نماز ہی نے دکھائے صداقتوں کے نگین جہی انا ہے جو موقوفِ رنگ و نظر نہیں عذا کا عزم تنیلِ کمال ہوتا ہے نماز ہی سے مسلمہ بلاد ہوتا ہے سکنے ہم نے ہاں نماز کے سلسلے میں تھوڑی سے بہتر بہرحاد ہے ناقربہ ہوتا کی نہ کر کے کہیں بہترانہ نہیں ہے بہترانہ نہیں ہے بہترانہ نہیں ہے لیکن بہترانہ ہمیں نظر آتا ہے تو ہم محسوس کرتے ہو عام محسوس کرتے ہیں بہترانہ خاتم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بہترانہ نہیں ہے بہترانہ نہیں ہے میں جس سے پیش کرتے ہیں امتی على عربعاتِ اسناف نماز کے سلسلے میں تھے میری امت چار حصوں پر مسلم ہے جب مصرح نماز کا آئے تھا تو میری امت کے افراد چار چار کے لوگ ہیں سلسل یسلونہ آخیانہ وَلَا يُسلونہ آخیانہ بعض کو وہ ہیں چھوڑ پکڑ والی نماز آج پڑھیں جمعے جمعے والے ہیں ماہِ اللہ عنہ آئے کو اپنے آپ کو نمازی بنا گیا نمازِ بَدْبَعْنِ مِفْتَارِ کے انجام پہنچے باقی نماز سے دو جا کہنا بعض لو ہیں جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی بھی پڑھتے ہیں لَوْمُلْغَيْ کے گمراہ ہوگئے ہیں یہ آدم کا جمعہ ہے ساکھیوں کے ساکھیوں کے ساکھیوں کسی خطیق کے خلافت میں بیغمار کہتے ہیں لَوْمُلْغَيْ کے گمراہ ہوگئے ہیں اس کے بعد بیغمار فرماتے ہیں سلخون یسلون بعض افراد اور علماء پڑھتے ہیں وَأَنْفُسِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ تے کیونکہ نمازوں میں سُسْتِ بَائِجَةً جا کہنے ہو کب شروع کی کب ساتھوں کی کچھ معلوم نہیں بیغمار کہتے ہیں یہ افرادوں ہیں فَقَانَ الْغُمُلْوَيْلْ جن کے لئے بھائے تے کہتے ہیں سِنْخٌ لَا يُسَلُّونَ آبَدَا بعض افرادوں ہیں جو نماز کرتے ہی نہیں با 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 تو خدا رفاستا کیا کھون مل گیا ہے یہ موطرعیم نے اُجھے لِواز پہنے والے عیسی با 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 بسنے والے اِسے افراد بھی برزد میں نظر آ جائے ہیں جو حتی عید اور افرادوں میں ہی نماز پڑھنے کی قبضیم نہ ہاسن گیا اسے ہمارے ہاتھ گواہو کو پڑھنے کا اچھنم نہیں ہے نہیں ہے معذرت کے ساتھ گو نماز سے ہمارے ہاتھ کم سی دعا سب سے بڑھی جائی ہے یہ دعا کو پڑھنی چاہیے ماہِ مبارکِ رمضان میں پندگانا نماز کے بعد اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے البتہ آن دنوں میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ پر بغیار دور پرے گا دعا کے پترہ تب سے لیکن آن دنوں میں جس دعا کو پڑھنے کی تاقیب ہے وہ دعا ہمارے ہمیں پڑھ جاتا ہے وہ دعا کونسی ہے جو منصوب ہے بلیے رحمت حضرت صاحب اللہ حضرت صاحب کیا ہے وہ دعا مطبع المتحجد میں گفامی جیسے علی نے لکھا ہے اللہمہ رسولتنا جو کی قدعہ فبودت محصیح وَسْسِدْقَنْ نِيَا نیتوں میں صداقت آئے تو کہاں سے اتحادہ پر بغیار کی توفید ملے تو کہاں سے ملے جب ہم دعا ہی نہیں دعا کی بارگاہ پر کر رہے ہیں لہذا میں گزالش کروں گا ان دعاوں کا افسر کیلئے فرمہ سے دریاب کیلئے تاکہ باقی بارانے توفید میں اتحاد مل جائے پرغمبر خاتم سے فرماتے ہیں بعض افراد تو ہیں درماز پڑھتے ہی نہیں بعض ہوئے ہیں تو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں بعض ہوئے ہیں تو پڑھتے تو ہیں لیکن کبھ شروع ہوئی لب سطن بھی اس کا اندازہ نہیں ہوتا پھر پر اندر فرماتے ہیں چوتھا گروہ ان دفراد کا ہے جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہیں وہی اللہ کی بارگاہ میں کامیان میں ادارش کروں گا نمازوں سے بفرق نہیں ہونی چاہتے ہیں جناب عزیز نے کہا کہ نماز کیا ہے بتائیں گے کربلا والے پڑھے ہوئے تھے جہاں لا علاق کے لالے نماز روکنے نکلے تھے سجروں ہالے بتایا سجرے کو اپنے گلے گٹا ڈالے وہ زیرے تھے شہِ مشرقین کا سجدہ فرشتے دیکھنے آئے حسین کا سجدہ با 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 محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ 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 اور ایک دنائم جس کی بلے سے انسان دلوہ قبول نہیں ہونی تَعْفِرُّ سُّلَوَاتِ اَبْرُّلَات اَنْ اَوْقَادِهَا وَاجِب نماز کو دے میں بڑھنا اس کے بعد یہ قائے ہیں جو فطرہ ہے محمد اللہ 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 با با جانی زبان پر محبیات اللہ سال سے ایک کام نہیں ہو رہا ہے سندس سال سے پندرہ سال سے تو انہوں نے اس حد تک ایک کامی رامت ہمیں رکھا ہے کہ وہ لفظ سالوں استعمال نہیں کرتے برسوں کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں معمولی معمولی سی باتوں پر اور دیل انسان سمجھتا ہے کہ یہ گالی کہاں ہے یہ تو رائج ہے بقول کسی کے باتوں دوزن پیدا کرنے کے لئے مجھے گالی دیلی اللہ وکبر امبر کے جانشید امام سجاد فرماتے ہیں اگر تمہاری زران میں گوئی آئی میں گھا کیا بھائی جائیں تو تم لاکھ خدا کی بارگاہ میں دعا کرو اور تم لاکھ بھائی دعاوں کو بھائی دعاوں کو بھائی دعا کرنے والا ہی اگر تمہاری زران میں جانت کے جانت کے مجھتا ہے جانت کے لئے قرآن نے کہا لا يسمعون فیہ دمو ولا قادمان جانت میں بے خدا گوئی نہیں ہوگی لگوئیات نہیں ہوں گے خوش باتیں نہیں ہوں گی گالی گلوس نہیں ہوگی تو ہماری اس سماج کو ہماری اس گاؤں کو ہماری اپنی بستی کو گالیوں سے دور ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے صدیات نے فرمایا ہے جو انسان گالی بہتتا ہے اس کے لئے قرآن میں تو وہ نہیں ہوتی تو پھر امام فرماتے ہیں ایک اور سی جس کے سبب انسان کی لئے تو وہ نہیں ہوتی ہے وہ ہے بھجوانی کہنا قبول ہی نہیں کرے گا ایک حدیث رکھا مجھے بہت ساری بات بیان دوں ایک حدیث میں بیش ہوئے دیکھئے اس دور غیبت میں ایمان کا بچا کر رکھنا ملا دشوار کا آدمہ انگارہ لینے بہت آسان ہے گروہ کے بچے رکھے کہ دین کا مشانہ باتیں چکے ہو میں دیر ارشکتوں کا ہمارے مدرم دیرام مانا ناصر صاحب نے بلی پیاری بات کہی کہ آئندہ آنے والے دس بندرہ ملیس برس کے بعد مدرسوں میں کھڑلا بھی ہوں گے علماء کتے ہیں نکاح بڑھنے کی انہوں صاحب نے بھی ہوں گے سوزنے کی بات میں گزارش کروں گا مدرسوں میں بچوں کو بھی دیئے لیکن پہلے دین سے یہ درمتران کی وہ صدی بن جائے وہ ناصر بن جائے وہ آکیر بن جائے اسے پڑھنے دیتے اسے مضبوطی سے پڑھنے کی وہ اپنی بنیان کو مضبوط کر دے پانچ سات دس برس بیس مضبوط کر دے گا ہمارے کوئی مراقی نہیں دے گیا کوئی میار کی نہیں دے گیا ہمیں گرر میں بچوں کو ڈاپٹر کو رکھانا ہوتا ہے وہ بیڈیا وانے کو تلاش کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ایمڈی سے کرنا ہوں تو ایک جسمانی امراض کے ڈاپٹر کے لیے تو ایمڈی کی تلاش کرتے ہیں مومن کی علامات کے سلسلے میں کتاب مختلف ہیں مثلا صفات اور شیعہ بعض روایات میں ایک مومن کی سالے تین سو تک علامتیں بیان دیں یہ سالے تین سو تو بہت زیادہ ہے میں جو روایت پیس کرنے جا رہا ہوں وہ روایت ہمارے ورحبے جو کہ امام سید ایک مومن کی پانچ علامتیں تو سالے تین سنتوں نہیں پیدا کر سکتے ہیں پانچ علامتیں ہم جیسے جبان کے پیدا کر سکتے ہیں این علامتوں کو ہم نے حضور پر کریں گے تاکہ گرد رود میں شرد اہمار کے سامنے سکروی کا سبتہ رہت ہے پہلی عرابت یہاں بیٹھ کر کے لوگوں کے سامنے ہمارے جوان کھانا نہیں سن سکتا ہے امام سجدہ پہلی عرابت بیان کرتے ہیں مومن کی پہلی عرابت سے کوشہ ترہائی میں اپنے آپ کو پالسہ اور پرحیزدار بنانا بیٹھ دوہاں پہلی عرابت لیکن ہمارے 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 کون دیکھ لیا ہے ہمارے جوان نے باقیاب رہم کے جوان ایک خاتون کے پیچھے لگیا بکاری کے لیے وہ خاتون خیا اور افتت پہ گتی بورک کہتی ہے جوان تجھے کیا ہوگا ہے وہ جوان جو برے یارتے سکر نے کہتا ہے اللہ لَا يَرَانَ إِلَّا الْكَوَاكِبْ خُدَا کی قَسَنْ ہمیں ستاروں کے سوا کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے وہ جوان خاتون کیونکہ دینی اسلام کے علیمات جوابی کی کون کہتی ہے سا عقل کے نا خون لے جب ستارے دیکھنے کی سوا یہ بڑھتے ہیں پر خاطر سے ستارے دیکھنے کیا کہنے سواللہ سواللہ اللہ لَا تَلَا تَوَایِ عَلَحِرَ رَحْمَا جب نجل سوافت میں بچوں سے وزمانوں سے دیکھئے چتنا ہو سکے پہاری پر فوکس تعلیم تعلیم یہ بڑھانا اسکل سے ناغا کرنا اچھی بات نہیں اسکل میں بہت چھوٹیاں ہوتی ہیں سنڈے لکار دیتے پھر وہ خلاب گھن آگیا خلاب گواس آگیا خلاب گھنٹی آگئی اتنے بڑھا ہی بہت دیانتا مجموعہ ہے ہمارا خوبصورت بول تو یوں نہیں چھوٹیا ہے کہ میں ہوتی ہیں اب ساتھ میں گئے خوزر پڑھائی ہو رہی اس میں پہتا دی اور چھوٹی کا دی تو بچہ پرکیڑ رہ گیا اللہ میں تبا تباہی کے بارے میں میں بیان کرنا ہوں ایسی عظیم مستی جن کے لیے امام خمئی نے کہا تھا کہ آج کا انسان ان کو نہیں پہچان سکتا تھا دو سو سال باب پہلا ہونے بارا پہچانے گا تھیر کیا محمد حسین تبا تباہی ہے تو اللہ میں تبا تباہی اور امام خمئی میں رشتہ بہتا ہوں میں مولانا روشن صاحب کی تعریف کروں یہ میری تعریف ہے میں برادر کی تعریف کروں یہ میری تعریف ہے نہیں وہ مرجع وہ یہ عارف وہ مشتہید وہ یہ فقیل حق پر بارو نہیں گفتو اللہ میں تبا تباہی اللہ کے بارے میں میں یہ پہار ہے تو دو دی باتیں عجیب ہوگی پہ دی بات جس کمرے میں اور گجرے میں قرآن میں مجید رکھا ہوتا تھا اندوں نے تو دوائی اس گجرے میں اپنا لباس تدیل نہیں کر دیکھئے تاہو ہارا 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 ہے اور پھر قرآن کے فلیاد کے معنی سے معیارو قادری نے کہا تاہو میں سجا crawling رکھا جاتا ہوں جزتان میرن کھا جاتا ہوں دوبوں کے پیانے جاتا ہوں تعریف بنائے جاتا ہوں جب كل Baptist قسم لینے کے لئے تقرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پہتی ہے ہاتھوں پہ میں قرآن عجید سے جسمانی امراض کی شبایابی کا مدنکر رہی ہوں اے روایہ پہلنٹا ہے لیکن قرآن عجید سے ہمیں اپنا کو آشکا کرنے کیلئے اللہ میں قرآن عجید بارہ ورس نجب ہے شب میں اس لیل میں مشہور ہیں اللہ میں طرح طبائی اس دن کو جب بڑا کو خیرت ہوئی ان بارہ ورسوں میں اللہ میں محمد حسین طرح طبائی فقط بارہ چھتیا کی ہے روز عجید بارس تب اجا کر اللہ نے مقام اور دواقع کیا کہ ہمارے اطلاف یہ کچھ شکر کہتے ہیں آج کا انسان کو نہیں پہچان سکے گا دو سو سال بعد پہلا ہونے والا پہچانے کا اے کیا محمد حسین طبائی ہمارے ہاتھوں پس طور سا بہانہ چاہیے نہیں میں مزارش رومہ ورگین سے فوکس کریں بچوں کی کالی پر آر اگر آپ کے بچوں نے پڑھ لیا کہ یہی نینگ نامی جزئیہ ترار پھائیں گے اور آپ کی عزت میں نام سکولت ہوگی اور آپ کا نام بھی روشن ہوگا اور آپ کے لیے یہ اولاد سالے کی فیرش میں ترار پھائیں گے دنیا میں بھی سعادت نسید ہوگی اور آج کا بھی کامیابیاں قدم چننے والے والے تو پہلی ارامت الولہو فی الخلوہ وہ شئے تنہائی میں اپنے ہاتھ کو گناہ سے بچانا آلنا میں کبھا تبھائی نظف اشرف سے واپس آرہیں تحصیل کے بعد اپنے حسداد مرغوم عیداللہ سے قاضی کے پاس گئے خبر کہا ہے نظف اشرف بازی اُسلام ملنین گئے ہوں کے زیادت کرنے کے لیے آنے کے بعد کہتے ہیں آلنا میں واپس آرہ کوئی نہ سیکھا آلنا میں قاضی جیسے عارف نے کہا تھا یقین نہیں کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھا رہا ہے آہ Quickly いますOh my God آمنا میں قرماتے ہیں عالم محضرِ خدا تقمہ محضرِ خدا معاسیت نہ کوئی یہ دنیا خدا کی لیگاہوں کے سامنے ہے خدا کی لیگاہوں کے سامنے معاسیت پربھیال کے آہ آنے والا آتا ہے مولا کے پاس مولا کہتے ہیں گناہ گار ہو چہ Piet کیا گل کم اُسین بچہ موجود ہو تب بھی گناہ کرو گے تیتا نہیں پا了 شم محسوس تو امام ساجے فرماتے ہیں کیا تمہیں خدا کو ایک کمسن بچے سے بھی کمان اللہ کمان کے نہیں ہے کمان یہ ہے کہ انسان کو شیئے تنہائیں اپنے آپ کو گناہوں سے مہتون رکھے تاکہ وہ اپنے آپ کو مہم کی فیریز میں تنا راکھنے اور پیر فرمایا تنہائیں دوسری عرامت ڈر کے انگام سچ بولنا باہ 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 پرچو بیٹے کا باس خودباز آگرین مرجعیت کی قائر ہیں حتیٰ ان کے ذہن کے گوشے میں برائیت فقی کا کانسٹ دیئے لیکن وہ تنہائی میں تو بلائیت فقی کے بارے میں بولتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ اگر فنا مجمع میں برائیت فقی کا تسکرہ کر دیا گیا تو بلائیہ نہیں جائے مجلس پر میں شہید آسین سلیمانی کے سالے سوا لیکن صرف اس ڈر سے کہ فنا مل کا بیزر اسٹیپ نہیں ہوگا انہوں نے نام دے کر کے فاتحہ یہ دنیا کا ڈر یہ دنیا کا فوق کہ ایک مومن کے علاوات ہے در کے انگام سچ بولنے کی طاقت پیدا کر دینا درہا یاد کیجئے کیسے کیسے زیادت ہے امیر المرین کے ساتھ کی فیرز نام ہے آمنا بنتے شوئے کاثم خاتونِ صحابیہ ہیں امیر خیران امیر المرین کی خرطون ہیں نام کیا ہے کوفے کی خواتین کو جبجہ کرنا اور کوفے کی خواتین کو جبجہ کر کے فضائرِ امیر المرین کو بیان کرنا سنیے گا پڑی مفسد روایت ہے جسے علماء اہل سنت ہیں حتیٰ ابن تیفور نے براغات النساء میں مفسد طور پر لکھا ہے مفسد طور پر میں سے سنسلی طور پر میرم کرنا مانگے بہت خور ملی آمنا بنتے شوئے کو بنادی ہے شام کٹھانے میں ڈال دیا پھر جرم میں علی کی محبت کرنے والی ہے آمنا پھر خانے میں ڈال دیا گیا اور پھر پھر بھی یہ شوہر عامر ابن حمد کو بلائے گیا بغیر کوئی سوال و جواب کے سورتن میں جلائی کرائی ہم مانگیاں حکم دیتا ہے کہ اس کے شوہر کا سر اس کے آغوش پرکھا رہا ہے جب یہ سو رہی ہے سوچیے خاتم آمنا بنتے شوئے تحریکی چینے والی پھر خانے میں شوہر کو بلا کر کے سورتن میں جلائی کرائی گئی شوہر کا سر کہاں پھوچا ہے آمنا کیا آغوش پر آمنا سو رہی ہے جب نیل سو تھی تو محسوس ہوا کچھ چیز کیا دیکھا شوہر کا کہنا ہوا سر بے آغوش ہوئے اسد کوئی دلخو در کے موقع پر سچ ہونا تو بارہ جب گوش نہ آتی ہے تو زندان بان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی جا کر کے اپنے امیر معاقیہ سے کہہ دینا وہ ان حرکتوں کے ذریعے ہمیں امیر اور مؤمنین سے دور نہیں کرتی سواللہ سواللہ یہی نہیں روایت کہتی ہے معاقیہ کہتا ہے میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں جانے دوروان آمنا بندے سویر کہتی تیری کیا ہے سید کی تُو مجھے میرے مالک نے مجھے آزاد پیدا کیا میں آزاد تھی آزاد ہوں آزاد رہوں گی تم جیسے اسیرِ حوہ و حوہ سفرات ہیں ہم جیسے کو اپنا آسی رہانا چاہا ہے لیکن ہم آزاد ہیں کل بھی آزاد ہے ہر بھی آزاد ہے کل بھی آزاد رہنے والے ہیں یہ معاقیہ نے کسرہ راستہ کیا کیا رباہ کہتی ہے معاقیہ نے سواللہ چھاٹی پہ سکھے بھیجے بڑا آسان ہے کسی کو خریدنا ہو یوپینٹ دے دیجئے سوالے بند کروانا ہو موٹ سلوانا ہو پیسے کی چیلی بھیجئے کوئی یوپینٹ بھیجئے اوراں ایسا حدد دین کے ٹھیکے داروں کے پاس ہو رہا ہے صرف پڑھئے کا صدقہ امینا امام حسین دو سو اصحاب اتابعین کے ذریعان فرماتے ہیں ملکہ امیت کے فضائے بیان کرنے کے بعد کیا تم نے معاقیہ کے چرائے کو لینے چھا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حجر ابن عدی کو معاقیہ نے قتل کیا کیا تم نے نہیں دیکھا عامر ابن حمیب تمہارا کیا تم نے نہیں دیکھا مارنے کے بعد سرپنوں کے اندرہ پر قلم کیا پھر بھی تمہاری آمادے بندی کہیں ایسا تو نہیں کہ معاقیہ سے ملنے والی دولت نے تمہارے بھوکوں سے بھی آیا تھا یہ آج بھی ہو رہا ہے یہ آج بھی ہو رہا ہے مطالب ہو رہے لیکن ہم خاموش حتی مجالس میں تذکرہ نہیں بھوکا واقع کر برا ظالم سے اظہار براد مضروب سے اظہار حمدر بھی پیسے پھیلے جیسے ہی آمیرا بیدر شریف جیسے ہی علی کی چاہنے والی نے آنے والے سکھوں کی خیلی دیکھیں آمیرا پر ہمارا سلام آمیرا بھرواتی ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے اور حضی آدی ہے معاقیہ کی احمدتا ہے جو علی ایسے مولا سے دور کرنے کے لیے کبھی دیت سانے میں ڈالتا ہے کبھی میرے شوہر کے سروتن میں جلائی کرواتا ہے اور کبھی مولا سے دور کرنے کے لیے میرے پاس دونے چاہتی کے سکھیں پھیجتا ہے وہ یاد رکھے ان چیزوں کے ذریعے وہ مجھے امیر الممین سے دور نہیں با 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 سبحان اللہ علیہ وسلم اور جہی ہم نے بیٹا لیکن برا ملے کا آپ سوچی جناب زوہر خطبہ لے رہے ہیں چمچماتی ہوئی تلوارے ہیں نیزے ہیں بھالے ہیں اسلحے ہیں شمع کر کے ملاحیم ہوتا ہے مذاہب بلاتا ہے جناب زوہر انہیں قائم کی بصیرت پر ہمارا لاکھو سلام زوہر کہتے ہیں مائیہ کا او خاطب انہ کا انتل وہیمہ اے شیب میں تجھے انسان نہیں سمجھ جانوار ہے جانوار یہ جناب تو انسانوں سے اصدقویندن خوک ایک مومی کیا کہا تھا میں مدارش کروں کہ اپنے اندر یہ جورت بیٹا کی اپنے اندر جورت بیٹا کرنے کے وطل یہ نہیں کہ اگر امہ نے بی بی کو نام کیا تو فوراں گستہ باہم پر کرنا شروع کر دیں فوراں بی بی پر گستہ کرنا شروع کر دیں ابھی گھر گھرانے کے شیعاتے منتصر ہو رہے ہیں طلاف کی شر میں اضافہ ہوا ہے گھر گھرانے کی لگائیوں میں اطلاع اضافہ ہوا کیونکہ پورٹ جیلی کھانے بہتوانی تک بہتنا ہیں شادیوں کے فوراں رات اس کی ایک بھوئی آتے والے یہ ہے کہ ہم زیادہ ہی سچ مولنے لگتے ہیں ہمارا اصطاق کہتے ہیں جب کبھی زمین حقوق آپس میں ٹکر آئے ہیں تو فوراں کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے اگر ماں کوئی فیصلہ ہو رہا ہے تو فوراں ماں کوئی فیصلہ نہیں لینا ہے دیوی کا فیصلہ نہیں لینا ہے تو کوئی دیر کے لیے خدا ہو رہا ہو پر جو ماننا کوئی خندہ ہو رہا ہے تاکہ کر کے اپنی اطورت ہو تاکہ خلد چندت نصی اور پلس کیا کہنے بابا بابا تو ایک علامت کیا ہے اصطاق کوئی نلخو ایک علامت کیا ہے اصطاق قطو فلط اللہ ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ تنبی میں بھی راہ خدا میں خرش کرنی ہے ہمارے ہاں ہم نے کیا بتاؤں بہت احتیاط مجھے پڑھنا پڑھا ہے ہمارے ہاں بس وقت سوئے استفادہ بھی ہے سوئے زن بھی ہے دوکہ دیرے کے لیے خوشی کا جذبہ بھی ہے امام فران کو میں نے ایسے ٹوپی پہنائی ہے کیا کہنے والاں افسوس ہوتا ہے یعنی باقیدہ فخریہ کو کہتے ہیں ایک تو ٹوپی پہنائی یہ قرآن ہے یہ جور تو آگے مآب آپ کے آبا وقت قبروں میں پہنچے ہوئے ہیں عرام میں پھروتی آر میں مطلع ہوئے ہیں اور جہنم کا آدھا آت دن درام میں بیٹھانے ہوئے ہیں آج ہی کچھیں ہمانے ہونا نہیں ہے لیکن آئندہ کناب کا تاریخ دلوانی ہے کوئی دلوانی ایک نظر نہیں آگی ہے سنیئے گا مثلاً روایت کہتی ہے میں کمبر آتا ہوں مسجد میں آنے والا سائل آتا ہے آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہتا ہے میں بے لباس ہوں مجھے لباس چاہتا ہے میں مسافر ہوں منظر مقصود تک پہنچنے کے لیے مجھے قرآیا چاہتا ہے نبی آدم نے اپنے احساس کے رنگان سوال کیا ہے کوئی تو اس کی ضرورت وہ پورا کرے کوئی نہیں ہوتا ہے نہ اپنے ہاتھ احساس بڑی بڑی لمبی داری والے بھی ایک ساتھ جو ہر مالکے میں بیٹمبر کے آوات والا پہ کہنے والی امیر المعنی ساتھ ایامی اپنے ہاتھ بھولن کر دیا امیر المعنی کے گھر کے حالات کا علم ہے اب یہ حالات بیٹمبر کہتے ہیں امیر المعنی سے پہلی حیریت تو کہاں سے مولا فرما دے ہیں توقع اللہ 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 پہنچے تکبروات کیا شہزادی احمانہ نے امیر المعنی نے سوال کے بیٹمبر کچھ ہے شہزادی فرماتے ہیں اللہ قوت العاشیہ بیوی نے فرمایا بس اتنی خورا تھے کہ کم سن بچے کا پیٹ بڑھ جائے حصول اترلیت ہی آئے امیر المعنی فرماتے ہیں نو بمس بیٹمبر کچھوں کو سوال دیجئے مجھے شرم حسوس ہوتی ہے کہ میرے دروازے پر کوئی آئے اور خالی ممین نے وہ معمولی سمیزار کا کھانا راہِ خوضہ میں قربان کر دیا آئین کو اس مسیح پہ پہنچے نماز عدا کرنے کے لئے پیغمبر نے وقت استعمال کیا اور آبادی علیہ لی تم نے کیا کیا تھا گھر لگایا اے نبی مسئل رائے کچھ نہیں دھوڑا سا کھانا تھا راہِ خوضہ میں قربان کر دیا پیغمبر مولا سے پراتے ہیں اے لی جب تم راہِ خوضہ میں انبات کر رہے تھے تو قرآنی آیت میرے ذہن میں قدش کر رہی تھی وَيُقْفِرُونَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَنْفُسِ اِبْلُقَانُ بِحِنْ خَسَاسَات کِتنی ہی مشکلات جنا ہو وہ راہِ خوضہ میں خرچ کرنے کا اور ایسا و خیرہ کاری کا جذبہ رہتے ہیں اَسْسَلَقَ قِلَّتُ یہ ہمیں اپنے زہنوں سے نکالنا ہوگا کہ راہِ خوضہ میں خرچ کرنا فقط گورنمنٹ جاوالوں کی ذمہ داری ہے سعودی دوگئی کوئے کرنے والوں کی ذمہ داری ہے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے دھریاں والوں کی ذمہ داری ہے نہیں اللہ نے کام دی دیا ہے تو ہمیں راہِ خوضہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اپنے وجود میں پیدا کرنا ہوگا بے فرمایا اَسْسَبُرُ عِنْدَ مصیبہ ایک مومن کی علامت ہے کہ وہ مصیبت کے انگرام صبر سبان اللہ سبان اللہ یہ صبر بڑی عظیم نے مجھا سبان رجی میں بار بار کہا ہے صبر صبر اللہ کہتا ہے صبر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اس صبر کو سمجھنا ہوں اور بہتا صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے عزیز کی اُسْتر پر گریہ نہ کریں آج ایک مومنہ کے اعتقال وہاں میں قاضیت پرس کرتا ہوں میرا مصر خرمی کے لیے کہ اگر کوئی عزیز چلے جائے وہ بھی چلی جائے ماں چلی جائے دادی چلی جائے تو ہم گریہ نہ کریں ہم آسونہ وہاں ہیں نہیں دونوں چیزیں اپنے ٹھکار دی یہی ہیں صبر یعنی انسان اپنے اندر ایسی عُفت پیدا کر لے کہ پھر اللہ شاکی نہ ہونے پائے تو شروع آپ کے سامنے لے بھائی چلے امام حضرت امام حضرت مولا کا بچہ مریز ہے مولا امام حضرت پریشان ہے کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں کبھی چیئے تدمی کرتے ہیں اصحاب آپ میں اٹھتے کرنا ہے کبھی امام کا بیٹا مریز ہے تب تو مولا کہی آرم ہے کہیں بیٹا دنیا سے ارخصت ہو گیا تب مولا کا حال کیا ہو روی اٹھتے بات امام سادق کا فرزن دنیا سے حصت رہے وہ امام سادق جو اپنے بچے کی مریزی کے عالم میں پریشان تھے بیٹے کی رہیلت کے بعد مطمئن اصحاب سے رہا نہیں کیا فرزن درسول چتر بچہ زندہ تھا پریش تھا چتر آپ پریشان سے اب آپ بلکل مطمئن اصلا رہے ہیں سنجھ جیئے کہتی ہے مولا فرما بین نحن احر بی انما نجز قبل المصیبہ ہم اہلے رہے ہم خان والے اسم وطہ سے تعلق رکھنے والے مسیبت سے قاب اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں راز و نیاز بھی کرتے ہیں مناجات سارے تسلیم کو خم کر دیتے ہیں و اسم اللہ سم امام حسین میدان کرونا میں کیا کیا ہے کتنا ست خاص ہے دوش حضاء کیا ہمارے یاد ایک جنادہ رکھا ہوتا ہے واجب نماز چھو جاتے ہیں ایک جناد ہے واجب نماز چھو جاتے ہے